اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ ہو جی میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں تو یہ ہمارا جو ہے انویرمنٹل منیٹرنگ کا جو ہے سسنم وہ چال رہا ہے انویرمنٹل منیٹرنگ بغیرہ کر رہے ہیں یہ ہماری موبائل سٹیشن گاڑی ہے اور یہ بالا کوٹ کا ایریہ سارا ٹیک ہے اور یہ جنریٹر تغیرہ یہ ہمارے لائٹ کی جنریٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارا جنریٹر تغیرہ یہ چال رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارا ضرورت کا جو سمان ہوگی رہا ہوتا ہے ٹیک ہے یہ ہم کیری کر کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں ابھی میں اس کو یہ بند کر دوں گا یہ ادھر تالہ لگا دیتا ہوں یہ تالہ لگ گیا جی آئیے ہماری موبائل سٹیشن گاڑی ہے جہاں پر ہم نے رہنا سونا وغیرہ ہوتا ہے یہ ہمارا سسٹم ہے یہ ہمارے انجینئر محسن صاحب ہیں یہ جو ہے ادھر ہمارے سا یہ انجینئر جو ہمارے ساتھ دیکھوتا ہے یہ سارا کوئی مانیٹرنگ وغیرہ جتنے بھی سارا کوئی سسٹم سائٹ پر یہ دیکھتے ہیں اور یہ چھات کے اوپر یہ ہمارا ویڈر اسٹیشن اور نائز میٹر بغیرہ یہ جو دو چیزیں ہیں اور نیچے ایک یہ ڈیسٹ پارٹیکل میٹر کی ایک مشین ہے جو اس وقت چال رہی ہے یہ شام کا ٹائم ہے اس وقت تو اس کے علاوہ بیالا کوٹ کے علاوہ بھی ہم مختلف انڈرسٹریز میں اور مختلف اشاروں میں جاتے رہتے ہیں اور ہر علاقے میں پورے پاکستان میں جاتے ہیں تو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا بہسن بھائی کیسے ہیں آپ اور ادھر جو ہے سردی ہے بہت زیادہ پاڑی لاکھا ہے سردی بہت پڑتی ہے تو صبح کے وقت اور شام کے وقت بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہ دیکھیں سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بھرہ باری ہے ہو چکی ہے اور بھرہ باری ہوتی بھی ہے جس وقت تو مومن ہم آ رہے ہیں آئے تھے اس وقت تو بھرہ باری جو ہے ہو رہی ہے اس دن آج ہمیں تیسرا دن ہے اور یہ ہمارا تیسرا جو ہے ایمبینٹ ائر کوالٹی کا جو پوائنٹ آف ہمارا انسٹال ہو چکے ہے ہم نے گاڑی کے اندر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی رات گزار رہی ہے ہم نے صبح انشاءاللہ ہم نے اٹھنا ہے ایک بندہ ہم جو ہے پوائنٹ ہمارا چل رہا ہوتا ہم تو وہ چوبیس گنڈے آن ہوتا ہے تو اس کے ریڈنگ بغیرہ یہ وہ لیتے رہتے ہیں اور کہ یہ اب تک کے لیے اتنا خدا حافظ نئے بھی لوگ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے